اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں گھر کی ڈیپ کلیننگ میں لگی ہوئی ہوں ڈسٹنگ ان حصوں کی جو کافی عرصے سے نہیں ہوئی وہ کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کو ایک بہت خوبصورت سا انٹرسنگ جو ہے نا ٹاپک بھی شیئر کروں گی کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے کومنٹس آتے ہیں اور میں ڈیٹیل میں بتاتی بھی ہوں لیکن مجھے ہوتا ہے کہ آپ سے نا آج اس کے بارے میں بات کر لینی چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہزبنڈ وائف میاں بیوی یہ وہ رشتہ ہے جو کہ ہمارا خود کا بنایا ہوتا ہے ماں باب رشتہ جوڑتے ہیں اور اللہ تعالی آسمان پہ رشتے جوڑ چکے ہوتے ہیں تو یہ ایک شادی کا ایک رشتہ بن جاتا ہے اور اس میں ہم نے ساری زندگی رہنا ہوتا ہے اور ہمارا اب یہ عمل ہے کہ ہم اس رشتے کو کیسے مضبوط کریں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کومنٹس میں بھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس طرح مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو کیسے سوٹ آؤٹ کریں دیکھیں مسئلے پیدا کہاں سے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جی ہم جب ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہوتے ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت سے پیش نہیں آتے ہیں محبت طبی بنتی ہے محبت طبی ڈیویلپ ہوتی ہے جب ایک دوسرے پہ اعتبار ہو ٹرسٹ ہو مخلص ہی ہو مخلص ہونے کے لیے آپ نے بہت ساری ایسے ہی آج میں آپ کو باتیں بتاؤں گی ٹپس پہ شیئر کروں گی جس سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں بہت سے چیزیں ہیں جو ہم لوگ اکثر اوقات کرتے ہیں یہ غلطیاں یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی کیونکہ ہم کیا کرتے ہم سوچتے ہیں کہ پرائیویسی پرائیویسی ہونی چاہیے چاہے وہ ہزبن کی ہے چاہے وہ وائف کی ہے پرائیویسی ہونی چاہیے دیکھیں میاں بیوی میں تو پرائیویسی والا نام ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے بھی کہہ دیا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے یہ وہ رشتہ ہے جو کہ خالص ایسا رشتہ ہے جس میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے جب اس میں پردے اور اس میں وہ کہلے نا چھپانے والی چیزیں شروع ہو جائیں ایک دوسرے پہ اتبار نہ رہے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ رہے یہ رشتہ تو سرہ سر ٹرسٹ پہ بنتا ہے ہوتا ہی اتبار ہے مخلصی سے چلایا جا سکتا ہے اگر ہم باتیں چھپانے لگ جائیں گے ایک دوسرے پہ اتبار نہیں کریں گے یا ایک دوسرے سے اپنے دکھ سک نہیں شیئر کریں گے سوچیں گے کہ یہ نہ ہو کہ آج ہم اپنے ہزمنٹ سے دکھ سے شیئر کر رہے ہیں تو کل کو وہ ہمیں تانہ دے تو تانہ تو کون سے ایسا رشتہ نہیں دیتا آپ بہن بھائیوں سے دکھ سک اپنے کر کے دیکھیں کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا کہ وہ بہن بھائی بھی پلٹ کر آپ کو جواب دیں گے آپ کو اس چیز کا تانہ دے دیں گے تو میاں بیوی کا یہ رشتہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو کے اپنا دکھ سک جب تک آپ اپنا دکھ سک نہیں شیئر کریں گے تک تک وہ رشتہ جو ہے نا مضبوط نہیں ہوگا مضبوطی کی سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں محبت تب ہی بنتی ہے جب ٹرسٹ بنتا ہے تو آج میں آپ کو کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ میاں بیوی میں ایک تو کوئی راز نہیں ہونا چاہیے مجھے ویسے میں پڑھ رہی تھی اور مجھے نا ویسے بھی ایک دل میں میری بات ہے جو کہ آج میں ضرور آپ سے کہوں گی میں نے کچھ چینلز پہ بھی دیکھا ہے اور مجھے کچھ چیزیں میں نے سرچ میں بھی آئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہزبن وائف ایک دوسرے سے باتیں چھپا لیا کریں تو بہت فائدے میں رہیں گے بہت آپ کو بینیفٹس ہوں گے سرسر نقصان میں رہیں گے گھٹے میں رہیں گے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کبھی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کے رشتے میں اب کوئی راز نہیں ہے اب آپ نے کوئی بات اپنی شریک کے حیات سے نہیں چھپانی شوہر بھی اپنی بیویوں سے بہت سی باتیں چھپاتے پھرتے ہیں اور بیویاں بھی اپنی ہزبنٹ سے بہت سی باتیں چھپاتی پھرتی ہیں نہیں چھپانی چاہیے ہم ایکسکیوز کیا پھر دیتے ہیں کہ جی اپنے اپنے سیکرٹ ہوتے ہیں کیا سیکرٹ ہوتے ہیں دیکھیں آپ میاں بیوی ہیں آپ نے دکھ سک کے ساتھی ہیں ایک دوسرے کے ہر تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ سیکرٹ کیسے تو اپنے سیکرٹ رکھنے چاہیے یہ بات جب میں نے سنی نا کہ اپنے سیکرٹ رکھنے چاہیے لیکن لیکن جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو تو پھر اب ہماری کوئی دلیل کام نہیں کرتی ہماری بحث نہیں بنتی کیونکہ جو اللہ کے فرمان کے آگے انسان کی کوئی دلیل کوئی بات کوئی بحث کام کی نہیں ہے بے بنیاد ہے اور خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے اور نہ ہی جھٹلادنے والے ہم بن سکتے ہیں رشتے میں آنے والے کوئی سیکرٹ نہیں ہوتے آپ کے رشتوں میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے ماضی کو بھول کر حال میں جئیں اور ہر دکھ سک اپنا جو ہے نا اپنے ہزبنٹ سے شیئر کریں دیکھیں ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے چاہے وہ تلخ ہو چاہے وہ خوشگوار ہو لیکن اپنے ہزبنٹ سے اپنا ماضی بلکل شیئر نہ کریں حال میں جئیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں فیوچر میں آپ کے بچے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے آپ اپنے ماضی کو ہی ڈسکس کرتے نہیں چاہے وہ آپ کا ہزبنٹ ہو چاہے وہ آپ ہو ماضی کو ڈسکس نہ کریں ہمیشہ حال میں جئیں اور اپنا دکھ سک ان سے جو موجودہ حال میں ہیں وہ ضرور شیئر کریں اور فیوچر کی پلاننگ کریں اور آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو کہ آپ نے اپنے ہزبنٹ سے تو بلکل چھپانی ہی نہیں ہے میرا یہ اصول ہے زندگی کا آپ لوگ اکثر مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی خوش رہتی ہیں آپ اپنے مطلب ہر طرح کی آپ کی لائف میں خوشیاں ہیں ہر طرح سے آپ خوش ما شاء اللہ ما شاء اللہ رہتی ہیں تو ایسی کیا چیزیں ہیں جن پہ آپ عمل کرتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور یہ ان ساری عورتوں کے لیے جو ہمیشہ خوش رہتی ہیں وہ کیوں رہتی ہیں کیونکہ ان کے رشتے میں مضبوطی ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں ہوتا ان کے کوئی سیکرٹس نہیں ہوتے میں تو جب تک اپنے یقین کرے اپنے ہزبنٹ سے بات نہ کر لوں نہ مجھے تسلیم نہیں ہوتی مجھے اسے لگتا ہے وہ میرے دوست بھی ہیں میرے شوہر بھی ہیں میرے سب کچھ ہے اور شوہر سب کچھ ہوتا ہے آپ نے اس چیز کو ایک بنانا ہے اپنے ذہن میں بنیاد اگر آپ نیولی میریڈ ہیں تب بھی اور اگر آپ کے کافی سال گزر چکے ہیں اگر آپ پہلے یہ کرتی آئی ہیں تو ایسا نہیں کرنا آپ نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپانا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جب آپ گھنٹوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لگے ہوئے باتیں کرنے میرے سسرال میں یہ ہو گیا میرے حزبر نے مجھے یہ کر دیا میرے حزبر نے مجھے یہ بول دیا تو کیا آپ کے بہن بھائی آپ کو تانہ نہیں کبھی دیں گے یا نہیں دیتے دیتے ہیں میں تو کہتی ہوں یہ وہی بہن بھائی ہوتے ہیں پھر جب آپ بالکل ٹھیک تھاک ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا آپ تو بڑی مطلب خوش باش اپنے میاں کے ساتھ پھر رہی ہے پہلے وقتوں میں یا پہلے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے تو تم لوگ کی یہ لڑائی ہو رہی تھی اتنی تم لوگ بتتمیزی کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ تم لوگ تو دکھ سک بھی نہیں کرتے ہو تو آپ نے کیا سوچ ہے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو رشتے دار آپ کو تانہ نہیں دیں گے آپ کے صرف حزبن نہیں تانہ دیں وہ بھی انسان ہے ان کو بھی تھوڑا اس چیز کا ایج دے دیں کہ انسان ہے ہم لوگ بھی بحیثیت عورت بھی ہم لوگ بھی کیا کرتی ہیں کہ جب ہمیں بھی غصہ چڑے نا یا ہمیں بھی غصہ پیک پہ ہو جائے تو ہم لوگ بھی اپنے حزبن کو بہت سے تانہ ہی دردر کے دے دیتی ہیں ایسا ہی ہے نا تو پھر حزبن کو بھی تھوڑا ایج دے ایک دوسرے کو یہ اچھا یہ چیز دسکشن سے بھی کم ہو سکتی ہے آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ تانہ دیتی ہیں یا وہ لڑائی میں تانہ دے دیتے ہیں آپ کو جلی کٹی سنا دیتے ہیں تو بات کریں آپ بھی مت اس چیز کو لے کر آئیں درمیان میں کیا بہن بھائیوں کے اردگیت کے رشتے داروں کے تانے دیں یا جلی کٹی سنائیں نہ ہی وہ کریں اپنی بات کریں اگر بحث ہو رہی ہے تو بحث ٹھیک ہے بحث ہو جاتی ہے ہر رشتے میں ہوتی ہے تو بحث کو ایک طریقے سے سوٹ آؤٹ کریں نا نہ کہ آپ اس چیز کو لڑائی میں لے کے جائیں اور تانہ کسیں ایک دوسرے کو آج میں آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گی کہ جو آپ نے نا کبھی اپنے ہزبنڈ سے نہیں چھپانی ان سے ضرور شیئر کیا کریں پاسورڈ پاسورڈ چاہے آپ کے موبائل کے ہوں آپ کے لیپ ٹاپ کے ہوں کوئی بھی پاسورڈ آپ کے ہیں آپ نے اپنے ہزبنڈ سے نہیں چھپانے میں کہتی ہوں جس رشتے میں سیکرٹ ہوں پرائیویسی بہت زیادہ ہو جائے نا وہاں پہ بہت سے مسئلے مسائل بنتے ہیں میرا موبائل آج تک چاہے میرا پاسورڈ لگاؤ بھی ہو یا نہ لگاؤ میرے ہزبنڈ کو بتا ہوتا ہے ان کے پاسورڈ موبائل کے مجھے بتا ہے تو اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ورس اپے جب آپ اپنے بہن بھائیوں سے کوئی بات کر رہے ہوں رشتہ داروں سے کوئی بات کر رہے ہیں آپ لوگ وائس نوٹس بھی شیئر کر دیتے ہیں چیٹنگ بھی ہو جاتی ہے وہ جو وائس نوٹس ہوتے ہیں اگر وہ ہزبنڈ سننے تو کیا ہوگا آپ اپنے ہزبنڈ کے بارے میں ایسی بات ہی کیوں کریں کہ وہ سنے اور انہیں اچھا نہ لگے کیونکہ دیکھیں جب آپ لباس ہے نا آپ ایک دوسرے کا لباس بن گئے تو جب اپنے لباس کے اوپر داغ لگائیں گے چھنٹے اچھا لیں گے کیچر اچھا لیں گے تو وہ آپ کا آزاد بھی گندی ہوگی آپ کا خود بھی جو ہے نا میلہ ہو جائے گا تو آپ نے کیوں اپنے ہزبنڈ کے بارے میں کسی سے برائی کرنی ہے یا اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ آپ کے ہزبنڈ سنے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف ہو نیور ایور ڈو دس ٹھیک ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ اپنے ہزبنڈ کے بارے میں کسی سے کوئی برائی کر رہے ہو کسی سے ان کے بارے میں کوئی برے کلام بول رہے ہو بلکل مت کریں اور میرے واتس ایپ پہ میرے چاہے ہزبنڈ کھولیں میرے بہن بھائیوں کی چیٹنگ ہو ایون کہ ہمارے تو فیملی گروپز بنے ہوئے ہم اس میں باتیں کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے سب سے بیسک چیز ایک قریب ہونے کی ایک مخلص ہونے کی جب آپ اپنے ہزبنڈ کو اتنا یقین کرا دیں گی کہ بھئی آپ ان سے بہت مخلص ہیں کچھ بھی پڑا ہوئے آپ کا کوئی ان سے سیکرٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کا کوئی سیکرٹ نہیں ہے کوئی سیکرٹ ہونا بھی نہیں چاہیے میرا کوئی اپنے ہزبنڈ سے سیکرٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں کبھی رکھتی ہوں میں کہیں باہر سے بھی آئیوں نے اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی سوشلائز کیا کافی پینے چلے گے کچھ کھانے چلے گے میکڈانل چلے گے کچھ بھی واپس آکے اگر میں خوش ہوتی ہوں میں اپنے ہزبنڈ کو بتاتے ہوں آج بہت ہم نے انجوائے کیا کہ انہیں بات کرتے ہوئے مجھ سے جھجک نہیں ہوتی مجھے ان سے بات کرتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی جہاں پہ جھجک ہو ڈر ہو خوف ہو تو وہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے اور سیکرٹ شروع سے مت رکھیں شروع سے ایک روٹین بنائیں کہ آپ ایک دوسرے سے اپنے سارے دکھ سکت نہ شیئر کر سکیں نہ کہ آپ کے رشتہ داروں کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے ان کو آپ کے ہزبنڈ کو اپنے بہن بھائیوں سے کرنی پڑے اور آپ کو جا کے اپنے بہن بھائیوں سے کرنی پڑے اور ظاہری اسی بات ہے جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ہزبنڈ جو آپ کی نندوں سے باتیں کرتے ہیں یا جیٹ سے کرتے ہیں دیور سے آپ کے بارے میں کرتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں نہ لگے گا سیم اسی طرح ہزبنڈ کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کہیں اور بات کریں آپ ان کو اعتبار میں لیں ان سے بات کریں ان کا ٹرسٹ بیلڈ اپ کریں اسی طرح سیم پن کوڈز اپنے کسی قسم کے پن کوڈز ہیں کسی قسم کی کوئی چیز ہے ای میلز ہیں اس کو ہائیڈ نہ کریں اس کو چھپائیں نہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہزبنڈ پڑھ لیں گے یا میں اپنے ہزبنڈ کا پڑھ لوں گی تو کوئی ایشو ہوگا نیور ایور اس چیز کو اپنی زندگی میں مت لائے بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ایون کہ میرے ہزبنڈ کے سارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مجھے پتہ ہیں میری جو بھی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل انہیں پتہ ہیں جیسے میرا چینل ہے مونٹائز ہوا ساری ڈیٹیل ہر چیز پن کوڈ ہر چیز میرے ہزبنڈ کے پاس ہے میں کیوں اس چیز کا ان پر ٹرسٹ نہ کروں آخر اصلا کیا چیز ہے ہم دنیا پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں ہم اپنے فرنڈز پر ٹرسٹ کرنے لگ جاتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہزبنڈ پر کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے یہ ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے اپنے ہزبنڈ کے ساتھ شروع دن سے ایک بانڈنگ نہیں بنائی ہوتی جب سٹرونگ بانڈنگ نہیں نہ ہوگی تو اس طرح کے مسئلے اور مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں آپ نے کوئی چیز اپنے ہزبنڈ سے نہیں چھپانی آگے بات آ جاتی ہے سیونگز کی اب جیسے کہ میرے ایک بینک اکاؤنٹ ہے میری ہزبنڈ کا بینک اکاؤنٹ ہم نے کوئی سیونگ کی ہو کچھ ایسی چیزیں رکھی ہو تو ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے اب انہیں کوئی ضرورت ہو وہ مجھے بتا دیتے ہیں مجھے کوئی ضرورت ہو میں ان سے کہہ دیتی ہوں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونا ہے ہم نے ہر جگہ ایک دوسرے کو ریپریزنٹ کرنا ہے کئی جگہوں پہ میں چلی جاتی ہوں کئی جگہوں پہ میرے ہزبنڈ جاتے ہیں تو لینا دینا بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم ایک دوسرے سے مانگیں ایسا نہیں ہوتا میرے ہزبنڈ کو ضرورت ہے ایٹی ایم کارڈ سے وہ لے لیتے ہیں مجھے ضرورت ہے تو میں لے لیتی ہوں اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ایٹی ایم کارڈ کے پن کوٹس بھی ہمیں پتہ ہیں مجھے اتنی حرانگی ہوتی ہے کہ جب عورتیں یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ میں نے تو اپنے ہزبنڈ سے فلان چیز چھپائی ہوئی ہے میں نے تو اپنے ہزبنڈ سے فلان چیز انہیں نہیں بتاتی ہوں اور وہ اپنے جا کے بہن بھائیوں کو بتا دیتے ہیں تو یار کیوں بتا دیتے ہیں یہی تو چیز ہماری وہاں پہ غلطی آ جاتی ہے کہ ہم نے انہیں اپنے ٹرسٹ میں نہیں لیا ہم نے انہیں اعتبار نہیں دیا ہم نے ان کو یہ شوہ نہیں کرایا کہ ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں دیکھیں جہاں پہ انسان کو ٹرسٹ فیل ہوتا ہے سیکیورٹی فیل ہوتی ہے وہ وہیں پہ بات کرتا ہے نا جب ان کو آپ کے ساتھ سیکیورٹی یا ٹرسٹ نہیں فیل ہوا تو وہ باہر جا کے بھائیوں سے بات کریں گے نا مجھے تو ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے ہمیشہ اپنے ہزبنٹ پہ ٹرسٹ کیا مخلصی سے پیش آئی ان کو اعتبار میں لیا جھجک والا معاملہ ختم کیا کیونکہ دیکھیں ہمارے میاں بیوی میں جھجک ہونی نہیں جائیے جہاں پہ جھجک ہوگی ڈر ہوگا خوف ہوگا کہ میں بات کروں گا وہ کیا کہے گی وہ کیا ریاکشن دے گی وہ ریاکشن یہ زوم کرتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ بات ہی نہ کرے اصل میں غلطی کیا ہوتی ہے شروع شروع میں کہ جب ہمیں کوئی ہزبنٹ بات بتاتے ہیں نا یا انہوں نے کسی فرینڈ کے ساتھ جانا ہے تو ہم اس کا بہت برا ریاکشن دیتے ہیں بہت زیادہ برا ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہزبنٹ گھبرا کے نا اس کے بعد ہمیں بتانے ہی بند کر دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسے بتایا تو یہ غلط ریاکشن دیتی ہے غصے میں آتی ہے ہمارے ساتھ بیٹ بیہیوئر رکھتی ہے یا کچھ ایسا بول جاتی ہے جو اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ ہماری غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنے ہزبنٹ کو اپنے تبار میں لے ہی نہیں سکے ہوتے ان کے ساتھ ان کو ٹرسٹ ہی نہیں بلڈ اپ کیا ہوتا کہ وہ ہمیں ہر بات بتا سکے سیم اسی طرح ایک معاملہ ہے جو کہ ہوتا ہے کہ رشتے داروں میں جب جانا ہے تو انہیں لین لین کرنا ہے میرے رشتے داروں میں میرے ہزبنٹ جب میرے ساتھ جاتے ہیں میرے بہن بھائیوں میں جاتے ہیں کوئی شادی ہے کوئی خوشی ہے کوئی غمی ہے کچھ بھی ہے تو میں اپنے ہزبنٹ کو کہتی ہوں کہ آپ دے وہاں پہ کیونکہ میری عزت اس میں ہے کہ میرے ہزبنٹ آگے ہو کے دے اور ہم پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا دینا ہے سیم اسی طرح جب میں اپنے ہزبنٹ کے رشتوں میں جاتی ہوں ملتی ہوں خوشی غمی میں جانا آنا ہوتا ہے تو میرے ہزبنٹ مجھے پکڑاتے ہیں کہ آپ دو آپ کی عزت ہے اور دیکھیں وہاں پہ وہ بھی دے سکتے ہیں آگے بڑھ کے دے سکتے ہیں میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے بہن بھائی ہیں لیکن ان کو یہ اچھا لگتا ہے میں اپنے ہاتھ سے دوں اور میرے رشتوں میں وہ دیتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے دیکھیں عزت اپنے شہر کی ہم نے خود بنانی ہے کیونکہ ان کی عزت کے ساتھ ہماری عزت ہے آج ہم ان کو اچھا ریپریزنٹ نہیں کریں گے تو کل کو یہی لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اچھا یہ پہلے تو ان کے ساتھ اتنا لڑتی تھی اور آج کتنے سلوک سے بیٹھے ہوئے تو بہن بھائی سب سے پہلے تانہ دیتے ہیں حضبن نے تو بچیرے نے بعد میں دینا ہے نا تو بہن بھائی سب سے پہلے تانہ دیں گے تو جو give and take ہوتا ہے نا وہ بھی مشورے سے دیا کریں ایک دوسرے کا ساتھ پہلے بیٹھ کے گھر میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا دینا ہے کیونکہ ظاہر ہی سی بات ہے ہر گھر کا ہر بندے کا ہر گھر سے ہمارا ایک الگ لیندن ہوتا ہے ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے ملنا ملانا تو ہم پہلے ڈیسائیڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نہ کہ ہم سامنے بات کریں تو اگلا بھی محسوس کریں اور ہمیں بھی اچھا نہ لگے کہ میرے میاں زیادہ دینا چاہتے ہوں اور میں کم ڈیسائیڈ کروں تو انہیں اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے ہم گھر سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں سیم اسی طرح بچوں کے ایشیوز ہیں ہیلتھ ایشیوز ہیں وہ بھی ہم لوگ مل کے ڈسکس کرتے ہیں اور آپ نے بھی ہیلتھ ایشیوز ہو جائیں ڈاکٹر کے جاننا ہو بچوں کے کوئی ایشیوز ہو بیٹھ کے بات کریں ہمیشہ اپنے بچوں کے ایشیوز جو ہے نا وہ خود سوٹ آؤٹ کریں نہ کہ لوگ آ کے آپ کے مشورے دیں کہ ایسے کر لو ایسے کر لو بچوں کی پڑھائی کے ڈیسائیڈز ہیں لائک اگر بچے ہائر کلاسز میں جا رہے ہیں چھوٹے بھی ہیں سکول میں ایڈمیشن کروانا ہے تو یہ پیرنٹس کا ہونا چاہیے میاں بیوی کا مل کے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے نہ کہ ہم لوگ پوچھتے پھر اپنے بہن بھائیوں سے وہ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں ہمیں خود مل کے ڈیسائیڈ کرنا ہم خود وزٹ کریں سکول بچوں کے جائیں نیو ایڈمیشن کرانا ہے تو تب ہم وزٹ کریں بچوں کا دیکھیں بچوں کا کیلبر کیا ہے اگر بچے ہائر ایڈوکیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یہ ہمارے ڈیسیئن ہونے چاہیے یہ ایشوز جو ہے نا وہ ہم نے ہزبنڈ وائف نے سوٹ آؤٹ کرنے نہ کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بٹھائیں اور ان سے مشورہ کریں جی آپ بتائیں بچوں کا یہ ٹائم ہے اب کیا کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں یہاں پہ آ جاتی ہے ویکنس میاں بیوی کے رشتے کی جب میاں بیوی کے رشتے کی کمزوری ہوگی تو ہم اردگرد سے مشورے لیں گے بلکل بھی نہیں ایسا کرنا ہیلتھ ایشوز میں بھی آ جاتا ہے دیکھیں آپ نے اپنی ہیلتھ کے جتنے ایشوز ہیں کوئی بھی پرابلم ہے چاہے وہ ہزبنڈ کو ہے چاہے وہ وائف کو ہے آفتر تھرٹی ہمیں اس طرح کے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہزبنڈ سے ڈسکس کرنے چاہیے کیونکہ دیکھیں مجھے یہ چیز نہیں بلکل پسند کہ میں جاؤں اپنی بہنوں کے ساتھ ڈاکٹرز کے اور میرے ہزبنڈ جائے اپنے بھائیوں کو لے کے ڈاکٹر کے ہمیں ایک دوسرے کی ہیلتھ کا صحت کا کھانے پینے کا خود خیال رکھنا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیویلپ ہوگی اور چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی کرنے لگ جائیں گے یہ تا میرا آج کا ولوگ ہوفلی آپ کو پسند آئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتی ہوں گل کے ولوگ میں اللہ حافظ